اسلام علیکم جی اب ہم کنٹینیوم کرتے ہیں اپنی ڈرپ ڈاؤن وغیرہ بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم رائٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکے وہ جلدی جلدی اپنی انٹری کر لے رائٹر کو ہم نے اس کے کام پر فوکس کروانا ہے شیلٹس میں لاغز بنواتے بنواتے اس کو تھکا نہیں دینا ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم اس کی زیرا سیٹنگز میں جا کے اس کی ڈرپ ڈاؤن وغیرہ بناتے ہیں کیوں کیا결ی mixesmie ڈریڈعیbr dance ڈریڈعیری اس کے پوچے وہ مر پیا چاہیٓ ٹھیک ہو ہوا اسے جلیڈعیر باкой کوری ڈریڈی بنا experienced اینجا باستانی ایسا تحرکات ایسا تحرکات ایسا تحرکات ایسا تحرکات اس کے بعد newsletters اس میں ایک webcopy press release sms app notifications ux rating ux rating ux rating بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا اچھا لکھنا ایسا بات نہیں ہے کسی بات نہیں ہے جو delete کرنے پہ جب prompt آتا ہے کسی application میں are you sure you want to delete confirm or cancel یہ جو prompts ہوتے ہیں اور جو interface کے اوپر جو مختلف languages app software applications کے اوپر جو languages لکھی ہوتی ہیں اس کا کہتے ہیں ux rating بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا میں کا بتا دوں اچھا جی اس کے بعد presentation اس کے بعد text ہی بنائیں گے وہ presentation text powerpoint کہہ رہتے ہیں اس کے علاوہ user guides software tutorials جب میں خواہ دیتے کافی ہیں status in process completed rejected delivered یہی ہوگا جتنے کام status ہوں ہوتے ہیں اچھا بہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹی 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 جس سور ٹی 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 instagram powerpoint google dogs google sheets کچھ بھی آپ اپنے ساب سے اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا category tips and tricks listicles any category آپ کی company کے categories ہیں ہم ساری یہاں پہ آتی جائیں گے ٹھیک ہے چھے home and decor اس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری settings ہو گئی ہیں اب ہم نے یہاں drop down بنانے ہیں deliverable کا drop down save deliverable آگے ہیں سارے status data validation to go to the platform we see three cases and this is the last one category ویڈیوی کل کو آپ کی کوئی چیز میں ایڈ ہوتی ہے یہاں پہ ایڈ کر دیجیگا آپ کی اس رائٹر کی شیٹ میں ایڈ ہو جیگا ٹھیک ہے ڈیڈ بھی ہم نے ویڈیڈیشن لگا لی سب کچھ کر لی ہے نو طریق کو اس میں خود ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں پلیٹ فارم کمپنی کی ویب سیٹ تھی ٹھیک ہے جی 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 اس کے نا ٹیکسٹ آئے گا باڈی کا ٹیکسٹ سارا ٹھیک ہے رائٹر نے جو کچھ لکھا ہے ہیڈنگز ایمیج سیدھا کابی پیسٹ کر دے گا اس میں ٹھیک ہے فر ایمپل ہم بی بی سی ڈاٹ کوم آرٹکل نکال دیتے ہیں یہاں سے ہم سوڑھاتے ہیں یہ سارا آرٹکل جو ہے اس میں پیسٹ کر رہتے ہیں یہ چھا ہے اس کو چلیں خیر یہاں تک کپی بیک اس کے اندر پیسٹ سیمپل ٹھیک ہے اب یہ کافی اس میں بڑا ہو گیا اس کا سیل جو ہے اس کو ہم چھوڑا کر لیتے ہیں ایمیج ٹیکسٹ نتنگ ٹوٹل ورڈ کاؤنٹ ٹائٹل ورڈ کاؤنٹ اس کو ہم کیا کریں گے کہ سپلٹ سپلٹ نہیں سوری کاؤنٹ ہے ٹائٹل اچھا جی اب دیکھیں اس کے اندر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتا نہیں رہا کہ اس میں کتنے ورڈز ہیں اس کو اگر ہم سپلٹ کر لیں ایف ٹو میں اور پھر کریں تو کیا کریں اوکے مجھے اس کو کھولنا پڑے گا اوکے میں ابھی کیا کر رہا ہوں میں اس کو ایکسپلور کر رہا ہوں مجھے جی ٹو کو ایکسپلور کرنا تھا لیں جی اس میں تو لفظی ایک ہے تو ایک ہی شو کرے گا اس کے اندر کہہ رہا ہے جی آٹھ لفظ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ آٹھ الفاظ ہیں لو جی آپ کا یہ ورڈ کاؤنٹ اس کو ہو گیا اور آگے جی فائی سیونٹی فائی ورڈز اس کے اندر ہو گئے ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو پتہ لگ جائے گا جی آپ کے جو ورڈ کاؤنٹس ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اب ہم نے اس میں انٹری کر لی ہے ایک اور انٹری کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سوشل میڈیا کا ٹیکس لکھ دیتے ہیں اور ڈیلیورڈ ہے فیس بک کا ٹویٹر کا انسٹر کا ٹھیک ہے کٹیگری کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فر ایزمپل آپ نے کٹیگری سوشل میڈیا ہی تینوں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آپ نے ایک ٹیکس لکھیں باڈی ٹیکس آئے گا اس میں فر ایزمپل آپ اس میں سے یہ والا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ کر دیتے ہیں جس تمی انٹریز کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچے ٹھیک ہو گئے جی اور امیج ٹیکس کے اندر ہم تھوڑا بہت یہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حساب ہے ٹائٹل کے اندر وہ کہہ رہا ہے ایسیسی سکتے ہیں اگر آپ کا ٹائٹل ایمٹی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی شو نہ کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا لے جی یہ اب آپ کا ایک ورک لاغ تیار ہے رائٹر کا اس کے اندر اس کی اب ریپورٹنگ ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن اٹھلیس ہمارے پر لاغ آنا شروع گئے اب ہم نے نیکس ویڈیو میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر سیٹنگز کو آٹومیٹ کرنا ہے سیٹنگ ہم نے یہاں نہیں بنانی ہم نے وہاں بنانی ہے جو ڈی ایم کا جو مین ہینڈل ہے جو سیٹنگز کا ہینڈل جہاں سے ہر چیز کنٹرول ہوگی ہم نے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں